نحمده و نصلي على رسوله الكریم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اور بہت زیادہ اس کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم اس قرآن کی آج تفسیر کو شروع کریں گے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے وہ کتاب جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ کتاب جو ایک عصیم کتاب ہے اور اس کلام اور اس کتاب کے علاوہ کوئی اور ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت میں ہدایت حاصل کر سکتا ہو اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دینا اے اللہ اس قرآن کو ہمارے غم و حزن کا مدعوہ بنا دینا اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا اور ہمارے خلاف حجت نہ بنانا آپ دیکھیں کہ قرآن کو سیکھنا کیوں ضروری ہے یہ ہم بہت دفعہ دہرا چکے ہیں لیکن بار بار اس کو سمجھنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے لیے بنایا یہ پوری کائنات اسی کے لیے سجائی لیکن پہلا انسان جب اس زمین پر اتارا تو اس کو یہ ہدایت دے کر بھیجا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ ہی کامیاب ہوگا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدقسمت ہوگا اور اگر میری طرف سے جو ہدایت نہ آئے گی اگر اس کی پیروی نہیں کروگے تو جہنم کے مستحق بنوگے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو کتاب ہدایت کہا جاتا ہے اور ہدایت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی رہنمائی کا ملنا جس سے انسان دنیا اور آخرت میں سیدھا راستہ اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر سکے قرآن میں جا بجا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مومن اور کافر کو مردہ اور زندہ سے تشبی دی ہے قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے مردہ زمین کی مثال دیتا ہے پھر مردہ زمین کی اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ لہ لہا اڑتی ہے اس میں فصل اگنے لگ جاتی ہے اس طرح سے ایک انسان وہ انسان جو اللہ کی ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے اللہ نے اس کو زندہ کہا ہے اگر اس پر غور و فکر کریں تو اس کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مجموعہ جسم اور روح کا ہے جسم جو ہے وہ مادی جسم ہے مادی اس سے بنا ہے اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف پہ غور کریں مفسرین جو اس بارے میں بتاتے ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں معلومات ملتی ہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی پورے دنیا دنیا کے ہر حصے سے وہ مٹی لی گئی اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے لوگ مختلف قسم کے لوگ ہیں رنگ و نسل شکل و صورت کے اہدوار سے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک یہ مادی جسم جو تھا ایک بے جان جسم تھا پھر اللہ نے اس میں اپنے اندر سے روح پھونکی تو وہ بولنے لگا تو جسم اور روح جو ہے جسم کیونکہ مادے سے بنا ہے اس کی غذاب مادے ہی سے حاصل ہوتی ہے اس لئے ہم کھاتے پیتے ہیں تو زمین سے ہی ہماری خوراک کا انتظام ہوتا ہے لیکن روح اوپر سے آئی ہے اللہ رب العالمین نے اسے پھونکا ہے اس روح کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہدایت بھی اوپر ہی سے لی جائے اور اوپر سے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ بھیجتا ہے وہ بھیجتا ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک روح کے بغیر جو جسم ہوتا ہے وہ بے جان ایک جسم ہوتا ہے جب انسان کی جسم سے روحی تو نکلتی ہے تو پھر سارے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مردہ ہے چلو اس کو قبر میں ڈالو اس کو دفنا دو تو اس لئے روح کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہدایت کو اپنے اندر سمویں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو فساد بھی اگر پھیر رہا ہے جو بھی مشکلات ہیں اس کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہماری روح زندہ نہیں رہی اور یہ روح جو ہے اس ہدایت سے محروم ہے پھر آپ دیکھیں کہ بار بار ہم نے یہ حدیث بھی دہرائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین ہی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے بہترین انسان اس کو کہا تو کیا ہم بہترین نہیں بننا چاہتے لیکن اس کے ساتھ افسوسناک صورت یہ ہے کہ تقریبا 99% اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ قرآن سے نواقف ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی زبان آتی نہیں اور اس وجہ سے قرآن سے صحیح ہدایت حاصل کرنا جو ہے ممکن نہیں رہا اور اس کی قرآن کو ہم یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہر ایک اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں اس کو سکھا دیتے ہیں چار سال کے بچے کو بھی سکھا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کتاب کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو دیکھیں صحابہ کرام کے اسوا کو دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو ہر کام ہر موڑ پر اس قرآن ہی سے ہدایات طلب کرتے تھے اسی وجہ سے کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی آپ قرآن کی جو چیز آپ کو ملتی تھی سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے تو اس پر عمل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی عربی کو جانے وہ عرب تھے وہ اس کو سمجھتے تھے ہم عرب نہیں ہیں عجمی لوگوں کی اکثریت جو ہے اس عربی سے ناواقف ہے اور دوسری ایک بہت بڑی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا گیا آپ دیکھیں کہ اگر کچھ صدیوں پہلے کہ ہم حقیقت کو دیکھتے ہیں کوئی زیادہ دور کی بات نہیں برے سگیر پاکوہن میں دیکھیں یا پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان ہر طرح کی علوم سے واقف تھے دنیاوی علوم کی نفی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ نے تو خود حضرت عدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز کا علم دیا تھا یعنی جب انہیں پیدا کیے تو سب سے پہلے دنیاوی علوم ہی تنیا عطا کیے لیکن جب انہیں زمین پہ اٹارا تو یہ کہا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی اور پھر دیکھیں کہ ہماری جو پہلی وحی کا آغاز ہو تو علم کے دھماکے کا آغاز تھا اس کا آغاز ہی اقرہ سے ہوا کہ پڑھو لیکن اقرہ بسم ربی کل لازی خلق اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو بلکہ کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو تو اس وجہ سے ہمارے سلف سالحین ہمارے وہ بڑے بڑے سائنستان وہ سب جو الجبرہ کے بھی ماہر تھے جو بڑے بڑے ریاضی دان تھے جو بڑے بڑے سائنستان تھے ڈاکٹرز تھے میں طب میں ماہر تھے وہ سب انہیں دنیاوی علوم آتے تھے لیکن انہوں نے دین کو ساتھ رکھ کر اس قرآن کو ساتھ رکھ کر اللہ کے نام کے ساتھ ان چیزوں کو حاصل کیا تھا اسی وجہ سے دنیا میں یہ فساد نہیں تھا جب سے یہ دین اور دنیا کی تقسیز تقسیز ہوئی دین جو ہے وہ الگ ہو گیا دنیا الگ ہو گی دنیاوی تعلیم الگ ہو گی دینی تعلیم الگ ہو گی اس کی وجہ سے پھر کیا ہونے لگا کہ ہم اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس دین سے دور ہوتی چلی گئی اور تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف ڈگری کا حصول صرف مادے کی اہمیت ذہن میں رہ گئی صرف اس جسم کی پرورش کرنا مقصود رہ گیا اور پھر دیکھیں کہ صرف جسم کی اور صرف مادے کی طرف جانا جو ہے وہ حیوانیت کی طرف فرق ہے جانور بھی زندہ ہوتا ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے وہ بچے پیدا کرتا ہے وہ گھر بھی بناتا ہے لیکن دیکھیں اس کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کھانا پینا اور بس اور پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے لیکن انسان تو بہت ہی اشرف مخلوق ہے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ اپنی روح کو بھی ساتھ لے کر چلے جب وہ اپنی باطن کی کیفیات کو اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ کرے تو یہ دیکھیں کہ یہ ہدایت ہمیں صرف اس قرآن سے حاصل ہونی ہے اور اس قرآن کو اسی وجہ سے جاننا جو ہے بہت زدہ ضروری ہے ہم اس کی زبان کو سمجھیں اللہ کا کلام ہے کسی کے کلام کو جب تک اس کے کلام کی روشن میں نہ سمجھا جائے گا ہم ہدایت تک نہیں پہنسکتے جیسے ہم میں سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو جو میں بات کروں گے دوسرے تک صحیح پہنچے گی اسی طرح اللہ کے کلام کو اس کی زبان میں سمجھنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تو یہ قرآن آسان ہے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے عربی میں ہیں اسی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے کلام کو اس کی عربی کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں جب یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے تو اگر اس راہ میں کچھ مشکلات بھی آئیں تو دیکھیں اللہ ہی کے راستے کی مشکلات ہیں ہم نے اپنے ذہن کو اسی حساب سے تیار بھی کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کورس کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ایسے آسان طریقے سے ہم عربی کو جان جائیں کہ ہمیں اللہ کے کلام کلام کو ڈائریکٹ اسی روشنی میں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں دیکھیں کہ اللہ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے ترجمے کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تو اس وجہ سے اس کے کلام کو جب سمجھیں گے تو کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ اور شیطان کی چونکہ پوری کوشش ہے کہ بندے گمراہ ہوں اس لیے وہ ان کو اس طرف آنے نہیں دیتا تو ہم نے شیطان کے اس چیلنج کا جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اللہ کے دعوے کو جو ہے سچا کرنا ہے ہم نے اللہ کا سچا بندہ بننا ہے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا بہت ہی شکر ہے بہت ہی مبارک بات کہ مستحق ہیں وہ لوگ یا وہ چینلز یا وہ ادارے جو قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں قرآن کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں دیکھیں یہی صدقہ جاریہ ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن جو ہمیں ہماری قبر میں بھی فائدہ دیں گی قبر میں تین ہی سوال پوچھے جائیں گے لیکن اس تیسرے سوال کے بعد چوتھا سوال بھی ہوگا کہ کس سے جو صحیح جواب دے دے گا وہ اس مومن سے وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ جواب کہاں سے معلوم ہوئے تو وہ جواب دے گا کہ میں نے قرآن پڑا تھا میں نے قرآن سکھا تھا اس لئے مجھے یہ جواب معلوم ہوئے تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم قبر میں مومنانہ حیثیت میں جائیں ہماری قبر بھی جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنیں تو اس لئے آئیے اس قرآن کو ہم سیکھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو آسان انداز سے سیکھیں گے اگر ہم اپنے اسادزہ اس قرآن فہمی کے حساب سے بہت سے چیزیں جو ہم نے سیکھنی ہیں جو ہم نے اپنے اسادزہ سے بھی سیکھیں اور مفسرین کا جو کہنا ہے اور اس میں مختلف الفاظ ہیں اور ہم اگر دیکھیں کہ اس کو آسان انداز سے گھر ہم سیکھیں قرآن دیکھنے میں تو بہت بڑی کتاب جو ہے وہ لگتی ہے اور اسی حوالے سے کچھ ہمارے اسادزہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی حافظی مدنی مصف یعنی قرآن کا وہ والا نسخہ اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس کے تقریباً چھے سو صفحات صفحات ہیں اور ہر صفحے پر تقریباً پندرہ سطور ہیں اور ہر سطر میں تقریباً تقریباً جو ہے نو الفاظ جو ہیں موجود ہیں اور نو کو اگر ہم پندرہ سے ضرب دیں تو تقریباً ایک سو پینٹیس بنتا ہے تو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً عوصتاً ہر صفحے پر ایک سو تیس ایک سو پینٹیس الفاظ ہوتے ہیں اور اس ایک سو تیس کو اگر چھے سو سے ضرب دیں تو تقریباً اٹھتر ہزار جو ہے یہ بنتا ہے تو اس طرح سے اگر ہم قرآن کے ٹوٹل الفاظ کی تعداد دیکھیں تو وہ اٹھتر ہزار سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ بنتی ہے تو بڑا خوف آتا ہے کہ اتنے سارے الفاظ ہم کیسے سیکھیں گے لیکن سبحان اللہ آپ اس پہ غور و فکر کریں انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں بہت سی رپیٹیشن ہے تقرار ہے اگر ہم اس تقرار کو نکال دیں تو صرف سترہ ہزار الفاظ ایسے رہ جاتے ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے جن کی عربی ہم نے سیکھنی ہے اور پھر اگر ان سترہ ہزار میں سے بھی قوائد کے کچھ اصول اگر سیکھ لیے جائیں علم السرف گرامر کا ایک اصول ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ پھر پھر کے آتا ہے جیسے علیمہ ایک لفظ ہے علیمہ یعلمو تعلمونا یعلمونا اب وہ اصل میں جو چیز اندر کیا ہے وہ علیمہ ہے اس کا اگر لفظ کا مطلب پتا ہوگا تو سارے ہی مفہوم آسان ہو جائیں گے تو اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ان قوائد کو سیکھ لیا جائے تو یہ تعداد سترہ ہزار سے کم رہ کر پنٹالیس سو ہو جاتی ہے گوئے اتنے تھوڑے الفاظ ہم نے سیکھنا ہے اور پھر دیکھیں کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے ٹوٹل الفاظ اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سترہ سو ہیں سترہ سو میں سے قرآن جو ہے یہ ایسی زبان ہے عربی جو زبان ہے یہ اردو سے بہت ملتی جلتی ہے اور علماء اردو کو کہتے ہیں ولیدت اللغت العربیہ کہ یہ اردو زبان یہ عربی زبان کی بیٹی ہے یہ گوئے اس میں خود علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ سولہ سو یا سترہ سو الفاظ ہیں تو اس میں بارہ سو الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو زبان میں موجود ہیں لیکن ہمارے ذہن پر ایک ہوا سوار ہوتا ہے کہ یہ تو عربی زبان ہیں اس لئے ہمیں سمجھ نہیں آتی اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو ہماری عام بول چال کی زبان اس میں ہمیں بہت سے مفہوم تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گے تو یہ قرآن بہت آسان ہے انشاءاللہ اور باقی چار سو الفاظ بھی اگر کوئی بہت ہی اچھی اردو بولنے والا ہے تو اس کو وہ الفاظ بھی جو ہیں وہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے میرا یہ کہنے کا مقصد یہ شوق اصل میں ہمارے اندر ہونا چاہیے اور یہ خوف بھی اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے کہ عربی زبان کوئی بہت مشکل زبان ہے یہ مشکل نہیں ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے تو نعوذ باللہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم یہ عربی زبان مشکل ہے ہم اس قرآن کو نہیں سیکھ سکتے یا ہم نے اس کو نہیں سیکھنا تو ہم اللہ پہ جھوٹ کھڑ رہے ہیں کہ اللہ کہہ آسان میں کہہ رہی ہوں مشکل تو اس لئے یہ آسان ہے اس کو اسی طریقے سے سیکھیں اور پھر یہ وہ کتاب ہے سبحان اللہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ علیف لام میم ایک حرف ہے علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اور ہر حرف کے پڑھنے پر تمہیں دس نکیاں ملیں گی اس لئے ہر حرف کے سیکھنے پر بھی وہی اجر ہے سبحان اللہ تو اس لئے اس کو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کو آسان بھی ہم بنائیں گے آسان سمجھیں گے اور سب سے پہلے سیکھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں اس لئے کہ یہ سارا کام ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے کریں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجد بناتے اللہ اس ٹائم کو اس ساری کوششوں اور محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے اور پھر یہ شروع میں صرف ایک پارہ ایسا ہوتا ہے جس کو سیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس میں شروع میں ایسے الفاظ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہر سطر میں جہاں وہ نو یا دس الفاظ تھے ان میں سے صرف دو یا تین نئے الفاظ ایسے رہ جائیں گے جنہیں سیکھنا ہوگا تو رفتہ رفتہ جب آخر تک ہم پہنچیں گے تو تقریبا پورا قرآن ہمیں سمجھ جانے لے گا وہ کتنا خوبصورت وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کو سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ہماری تو نمازیں بھی درست نہیں ہیں ہمیں سے کئی لوگ ہیں جو نماز کو ہی نہیں سمجھتے اس لیے دیکھیں ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں جو ہے وہ نہیں آرہی کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ بھی دے اور پھر دیکھیں کہ قرآن کو جب سمجھ کی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ تعامل یعنی انٹر ایکشن کرنا بھی آسان ہو جائے گا تدبر اور تذکر کرنا بھی جو ہے آسان ہو جائے گا زندگی میں لانے کا طریقہ بھی سمجھ جانے لے گا پھر ہم اس کو زندگی میں کیسے لائیں قرآن کا موضوع انسان ہے اور اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے تو کیسے ایک انسان جو ہدایت حاصل کرے گا جب تک کہ اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی اس لیے اس کو سمجھئے سیکھئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین